اسلام علیکم کیا آپ جانتے ہیں کہ اس دنیا میں ایک ایسا چوہا بھی ہے جو فصلوں کو حراب کرنے کے بجائے ان کے حفاظت کرتا ہے اور ملین ڈالر سیلی لینے والا یہ فوٹبالر ایک ٹوٹا ہوا آئی فون کیوں یوز کرتا ہے یا پھر یہ کہ ایک ایسا قبیلہ ہے جو اپنی آدھی سے بھی زیادہ زندگی پانی کے اندر رہ کر گزار دیتا ہے اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایسے ہی غضب کے فیکٹس بتائیں گے جو آپ کو ہی لاک کا رکھ دیں گے اس لیے اس ویڈیو کو لاس تک ضرور دیکھئے گا اور ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے چھوٹی سی گزارش ہے کہ یہ ریڈ بٹن دبا کر ہمارا چینل سبسکرائب کر دیں اس سے آپ کو ہماری ہر ویڈیو کا نوٹیفکیشن بہ آسانی ملتا رہے گا تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں سیکٹ نمبر وان جرمنی کی پارلیمنٹ کی بیلنگ کے اوپر ایک شیشے کا گمبت ہے جس میں سے باہر سے اندر صاف نظر آتا ہے یہ پالیٹیشنز کو یاد دلاتا ہے کہ حکومت بلکل شفاف ہونی چاہیے اور باہر سے بیلنگ کے اندر نظر آنا اس لیے ہے کہ پالیٹیشنز کو ہمیشہ یاد رہے کہ عوام کیون پر ہمیشہ نظر رہے گی آپ سب لوگوں نے یقیناً زہریلے مینڈکوں کے بارے میں تو سنا ہوگا جس کی سکن میں مجود زہر کو قدیم لوگ تیر پر لگا کر اپنے شکار کو مارنے کے لئے استعمال کرتے تھے لیکن کیا آپ لوگوں کو پتا ہے کہ یہ مینڈک اپنے جسم میں اس طرح کے زہر کو پیدا کیسے کرتا ہے کیونکہ ان کے جسم میں ایسا کوئی میکنزم مجود نہیں ہوتا جو اس طرح کے زہر کو بنا سکے تو اس زہر کے پیدا ہونے کی سب سے بڑی وجہ ہوتی ہے وہ زہریلی چونٹیاں جنہیں یہ مینڈک اپنی خوراک کے طور پر کھاتے رہتے ہیں فیکٹ نمبر تھری دوستو یہ جو آپ کو پکچر میں پانڈا نظر آرہا ہے یہ پکچر چینہ کے شہر ڈاؤ ٹانگ کی ہے اور یہ نظر آنے والا پانڈا اصل میں ایک سولر سسٹم کا پلانٹ ہے جو کہ 248 اکرز پر پھیلا ہوا ہے اور اس پاور پلانٹ کا نام پانڈا پاور پلانٹ رکھا گیا ہے اور یہ پچیس سالوں میں تقریباً 3.2 بلین کلو وارٹ سے بھی زیادہ بجلی پیدا کرے گا اور اس پلانٹ کی وجہ سے تقریباً 1 ملین ٹان کوئلے کی بجت ہوگی جو کہ اتنی بجلی بنانے میں استعمال ہوتا ہے جتنی بجلی یہ پلانٹ پوری کرے گا فیکٹ نمبر فور دوستو یاکوشیما جیپان کا ایک بہت خوبصورت آئیلینڈ ہے اور اسے جانوروں کے رہنے کی پرسکون جگہ قرار دیا جاتا ہے یہ ایک بہت ہی خوبصورت اور پرسکون جگہ ہے وہاں رہنے والے بندروں کے بارے میں یہ فیکٹ ہے کہ وہ اتنے سمجھدار ہوتے ہیں کہ اپنی ٹرانسپورٹ کے لیے ہیڈن کا استعمال کرتے ہیں یہ ان پر بیٹھ کر اپنی ہراغ کا انتظام کرتے ہیں اور بدلے میں ان کو کھانا دیتے ہیں فیکٹ نمبر فائف دوستو آپ لوگوں نے ایسے بہت سے آرٹس دیکھے ہوں گے جو کسی بھی ڈیفرینٹ طریقے سے اپنے آرٹ کو دنیا کے سامنے پیش کرتے ہیں اسی طرح چین سے تعلق رکھنے والے ایک شخص جس کا نام زیون زین ہے یہ دنیا کا واحد آرٹسٹ ہے جو ٹوٹ پیسٹ کی مدد سے شیشے پر آرٹسٹک تصویروں کو کچھ اس طرح کریئٹ کرتا ہے جو اس وقت تو آپ کو شاید امپریس نہ کر رہی ہو پر جب آپ لائٹس آن کریں گے تو یہ تصویریں کچھ اس طرح دکھیں گی واہ ہے نا کمال کا آرٹ فیکٹ نمبر سیکس دوستو اگر آپ کوئی موبائل لیں اور وہ واٹر پروف ہو لیکن پھر بھی آپ کا حوصلہ نہیں ہوگا کہ آپ اسے پانی میں گرا دیں یا اسے پانی لگنے دیں بلکہ آپ اس کی ویسے ہی کیر کریں گے جیسے ایک نارمل موبائل کی کی جاتی ہے اسی بات کو دیکھتے ہوئے سونی کمپنی نے ایک واٹر پروف وارٹ مین بنایا اور لوگوں کو یقین دلانے کے لیے کہ یہ واقعی واٹر پروف ہے انہوں نے ان کی پیکنگ واٹر باٹل میں کی مطلب یہ پانی کے اندر ہی پیک کیے گئے واہ کیسے کیسے ایڈیاز ہوتے ہیں ان بڑی کمپنیز کے پاس فیکٹ نمبر سیون دوستو یہ ہے ساڈیو مین ایک فیمس فوٹبالر اور اس کی سالانہ ارننگ ہے سیون پوائنٹ ایٹ ملین ڈالرز کچھ عرصہ پہلے اس کی ایک پکچر انٹرنیٹ پر وائرل ہوئی جس میں اس نے ایک ٹوٹا ہوا آئی فن پکڑا ہوا ہے حالانکہ اس بندے کی ارننگ اتنی زیادہ ہے کہ یہ ہفتے میں ڈیئر سو برینڈ نیو آئی فن خرید سکتا ہے دوستو اس بندے کا کہنا ہے کہ میں دس فراریز بیس ڈیامنڈ واچز اور دو جہاز رکھ کر کیا کروں گا یہ چیزیں مجھے اور دوسرے لوگوں کو کیا فائدہ پہنچائیں گی میں سکول بناوں گا سٹیڈیوم بناوں گا اور ضرورت مند لوگوں کو کپڑے اور کھانا دوں گا جس کا ان کو فائدہ ہو کیونکہ مجھے یہ سب نہیں ملا تھا سلیوٹ ہے اس بندے کی سوچ کو فیکٹ نمبر 8 دوستو سان 1800 کی بات ہے کہ ساؤتھ افریقہ میں ایک بندہ تھا جس کا نام تھا جیمز وائڈ یہ بندہ ریلوے سگنل پر نوکری کرتا تھا اور اس کی ایک حادثے میں دونوں ٹانگیں ضائع ہو گئی تھی تو اس نے ایک بندر خریدا اور اسے فل ٹرین کیا وہ بندر اس کی ویلچیئر بھی چلاتا اور دوسرے کاموں میں اس کی پراپر مدد بھی کرتا اور اس بندر کو ریلوے کی طرف سے بقاعدہ سیلری بھی ملتی تھی اور اس بندر نے اپنی جاب کے دوران ایک بھی گلتی نہیں کی تھی فیکٹ نمبر 9 ایک خوبصورت اور فیزیکل سٹرانگ ہونا ہر بندے کی خواہش ہوتی ہے لیکن بہت سے لوگ اسے بینہ پسینہ بھائے اور محنت کے حاصل کرنا چاہتے ہیں پر اسی شارٹ کٹ کے چکر میں وہ اپنے جسم کو نقصان پہنچا بیٹھتے ہیں برازل کے پر ماریو ایلویس کے ساتھ اسے انجیکشن کے ذریعے ڈائریکلی مسلز کے اندر ڈالا جاتا ہے تاکہ مسلز کی گروت کو بڑھایا جا سکے لیکن یہ 30% تک باڈی مسلز میں ابزارب ہوتا ہے اور باقی کا 70% مسلز کے اندر یہ اگلے 3 سے 5 سال تک باقی رہتا ہے جس کی وجہ سے یہ بڑھ جانے والے مسلز ہارڈ ہونے کے بعد ایک ساتھ چیپ میں آ جاتے ہیں جسے صرف سرجری سے ہی علاق کیا جا سکتا ہے فیکٹ نمبر 10 دوستو ونڈیزل کو تو آپ جانتے ہی ہوں گے جو کہ ایک فیمس سالی وڈ سٹار ہے یہ جب سات سال کا تھا تو یہ اور اس کے دوست نیو یارک میں ایک تھیٹر میں گئے اور صرف تھیٹر کے ڈائریکٹر کی نظروں میں آنے کے لیے انہوں نے تھیٹر میں توپ اور شروع گار دی اور ڈائریکٹر نے بھی پولیس کو بلانے کے بجائے انہیں سکرپٹ دے کر اگلے شو میں پرفارم کرنے کی آفر کر دی اور وہ شو ونڈیزل کا پہلا ایکٹنگ شو تھا اور اگر ڈائریکٹر پولیس کو بلا لیتا تو ونڈیزل شاید کبھی اتنا بڑا سٹار نہ بن سکتا فیکٹ نمبر 11 دوستو کئی کمپنیاں اپنی پروڈکٹ کے لانچ سے پہلے اس کے ڈیزائن پر تجربات کر کے ان کی فوٹو ٹائپ یا موڈل بناتی ہیں جو اوفیشلی لانچ سے نہیں کیے جاتے لیکن کبھی کبار ان کے موڈلز دیکھنے کو مل جاتے ہیں ایپل نے بھی اس طرح کہ کئی ایسے ڈیزائن تیار کیے جن میں سے ایک کا ڈیمو کچھ اس طرح سے ہے یہ موبائلز کبھی کبار اوریجنل موبائلز سے بھی زیادہ کور نظر آتے ہیں فیکٹ نمبر 12 دوستو مور ایک خوبصورت پرندہ مانا جاتا ہے اور لوگ اسے بڑے شوق سے اپنے گھروں میں بھی رکھتے ہیں پر دوستو اس کی ایک اور خوبصورتی ہے جو بہت ہی کام لوگ جانتے ہیں وہ یہ کہ جب یہ اڑتا ہے تو اس کی خوبصورتی میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے یہ میرے اللہ کی شان ہے سبحان اللہ آپ نے یقیناً اس سے پہلے اڑتا ہوا مور نہیں دیکھا ہوگا فیکٹ نمبر 13 باجوا قبیلہ ایک ایسا قبیلہ ہے جس کے تمام لوگ اپنی زندگی کا زیادہ حصہ سمندر کے اندر رہ کر گزار دیتے ہیں اس قبیلے کے بندوں کی کوئی نیشنیلٹی نہیں ہوتی اور نہ ہی یہ کسی کرنسی کا استعمال کرتے ہیں اس قبیلے کے تمام لوگ چاہے وہ بڑے ہوں عورتے ہوں یا پھر بچے یہ بغیر اکسیجن ماسک کے اپنی زندگی کا زیادہ حصہ پانی کے اندر گزارتے ہیں فیکٹ نمبر 14 دوستو دوہزار نو میں ایک چار سال کا لڑکا اور اس کا باپ میٹلیٹ ایکٹر کی مدد سے زمین میں کچھ ڈونڈ رہے تھے کہ اسی دوران انہیں زمین سے سولویں صدی کا ایک گولڈ جیولی کا پیس بلکل فریش حالت میں ملا جس کی مالیت تھی چار ملین ڈالرز فیکٹ نمبر 15 روبرٹ ڈینیرو جو کہ ایک ہالی ووڈ ایکٹر ہے یہ اپنی ایک فلم ٹیکسی ڈرائیور کے رول کے لیے اس رول کو پریپیر کرنے کے لیے اصلی کا ٹیکسی ڈرائیور بن کر نیو یارک سٹی میں پورا ایک مہینہ ٹیکسی جلاتے رہے اور جیسے کہ یہ اپنے کپڑے بدل کر کام کرتے تھے بلکل ایک نارمل ٹیکسی ڈیور کی طرح یہ لوگوں کو پک اور ڈراؤپ کرتے اور مزے کی بات یہ ہے کہ ان کو کسی بندے نے نہیں پہچانا کہ یہ روبرٹ ڈینیرو ہے فیکٹ نمبر 16 عام طور پر آپ لوگ یہی جانتے ہوں گے کہ چوہے بل بنا کر گھروں میں رہتے ہیں لیکن یورپ کنٹریز میں ایک ایسا چوہا بھی موجود ہے جو ہارویس ماوس کے نام سے جانا جاتا ہے اور یہ گندم اور جو جیسی فصلوں میں رہتا ہے جو گندم کا نقصان پہنچانے والے کیڑے مکوڑوں کو کھا کر گندم کو کیڑوں سے محفوظ رکھتا ہے اور اسی لیے کسان بھی اس کا شکار کرنے کے بجائے مزید اس کو پالتے ہیں فیکٹ نمبر 17 دوستو کیا آپ کو پتا ہے کہ ایم آزان کمپنی کا جو لوگو ہوتا ہے اے ایم اے زیڈ او این اس میں اے اور زی کے نیچے جو ایرو ہوتا ہے اس کا کیا مطلب ہوتا ہے دوستو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ایم آزان کی جو ویب سائٹ ہے اس میں اے ٹو زی ہر چیز مل جاتی ہے فیکٹ نمبر 18 دوستو ہم آپ کو پرندوں کے بہت سے فیکٹ بتاتے رہتے ہیں اور آج یہ فیکٹ ٹیلرز برڈ کے بارے میں ہے نام سے ہی آپ کو کچھ تو اندادہ ہو گیا ہوگا کہ اس پرندے میں کیا خاص بات ہے دوستو یہ پرندہ اپنی چون سے سوئی کا کام لے کر اپنے گونسلے کو ایسے سیتا ہے اور ایسے لگاتا ہے کہ یہ سلائی مشین کے ٹانکیں ہیں اپنے گار کو مزید ٹانکیں لگا کر اس کی مرمت بھی کرتا ہے اور ٹانکیں لگا کر اپنے گار کو جوڑے رکھتا ہے فیکٹ نمبر 19 دوستو ہم نے یہی سنائے کہ ٹائٹینک ایک بہت بڑا بہری جہاز تھا لیکن اگر ہم ٹائٹینک کا کمپیلیزن آج کی کرول چیپ سے کریں تو وہ اس کے مقابلے میں کچھ ایسا لگتا ہے فیکٹ نمبر 20 دوستو آپ نے خوبصورت سے خوبصورت پھول دیکھے ہوں گے اور ان کی بہت سی اقسام کے بارے میں جانتے ہوں گے دوستو ایسے ہی پھولوں کی ایک نایاب نسل منکی فلاورز بھی ہے یہ پھول دیکھنے میں بلکل بندر کی شکل جیسے نظر آتے ہیں اور یہ زیادہ تر کیلیفورنیا میں پائے جاتے ہیں جی پیارے دوستو یہ تھی ہماری آج کی دلچسپ ویڈیو ہماری اس ویڈیو کو لائک ضرور کریے گا اور سب سے مزیدار فیکٹ کون سا لگا کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا اب ہوتی ہے نیکس ویڈیو میں ملاقات اللہ حافظ موسیقی